بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں جو ٹائٹل نیم ہوتا ہے آپ کسی کو پیسے بھیجتے ہیں تو آپ کا نام شو ہوتا ہے لیکن آپ جو اکاؤنٹ استعمال کر رہے ہیں وہ اکاؤنٹ آپ کے نام پر نہیں ہے آپ کی سسٹر کے نام پر ہے آپ کی وائف کے نام پر ہے آپ کی والدہ کے نام پر ہے تو آپ پریشان ہے کہ بھائی آگے میں اگر کسی کو پیسے بھیج ہوں یا پیسے نکلوا ہوں تو نام میرا شو ہو یا والد کا ہو یا بھائی کا ہو کسی گھر والے افراد کا نام شو نہ ہو مطلب کسی لیڈیز کا نام آگے شو نہ ہو تو آپ اس بات کو لے کر پریشان ہیں تو میں آپ کو آج کی اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ آپ کیسے ایزی پیسہ اپلیکیشن میں آپ اپنے اکاؤنٹ کا ٹائٹل نیم چینج کر سکتے ہیں بلکل آسان طریقہ بتاؤں گا دیکھیں دوستو اگر آپ چینج نہیں کرتے ہیں تو آپ کو یہ پریشان ہے کہ میں کسی کو بھی پیسے بھیجتا ہوں تو میرے گھر والوں کا نام جاتا ہے آپ اس بات کو لے کر بہت پریشان ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکل آسان طریقے سے میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ اپنے موبائل کے اندر موبائل کی مدد سے اپلیکیشن کے اندر آپ ایزی پیسہ اکاؤنٹ کا ٹائٹل نیم کیسے چینج کریں گے آئیے چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر اور سیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ کا ٹائٹل چینج کر سکتے ہیں دیکھیں آپ ایزی پیسہ اکاؤنٹ جو استعمال کر رہے ہیں وہ کسی اور کے نام پر ہے آپ کی بہن کے نام پر ہے آپ کی وائف کے نام پر ہے آپ کی والدہ کے نام پر ہے آپ چاہتے ہیں کسی کو پیسے بیجیں تو آگے نام میرا شو ہو یا میرے والد کا شو ہو لیڈیس کے نام کا نام آگے شو نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی ایزی پیسہ اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے انٹرفیس کچھ ایسا آئے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اوپر آپ کو اپنے نام کا آئیکن نظر آئے گا جہاں پر آپ کا نام لکھا ہوا آئے گا آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے میں نے اپنی تصویر لگائی ہوئے تو تصویر آ رہی ہے تو آپ نے یہاں پر کلک کر کے یہ دیکھیں لکھا ہے کسٹمر سپورٹ آپ نے اس کسٹمر سپورٹ پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کسٹمر سپورٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو مختلف قسم کے آپشن نظر آئیں گے پہلے آپشن میں جاتے ہیں تو یہ دیکھیں لکھا ہے کوئی کے ہیلپ ٹھیک ہے یہاں پر لکھا ہے ٹیمپروری بلوک کیور اکاؤنٹ یہاں سے آپ اپنے اکاؤنٹ کو بلوک بھی کر سکتے ہیں اور ان بلوک بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آتا ہے چینج ریسیور انفارمیشن آن سین ایسی ٹانسفر اپ ڈیڈ سین ایسی ایکس پاری ڈیڈیٹ ریویس سین ایسی ٹانسفر ٹرانزیکشن چینج ڈیویٹ پین انشورنس سبسکرابشن ریویسل ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کو ریویسل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آتے ہیں یہ دیکھیں ریجسٹر نیو کمپلینڈ آپ نے اس پر کلک کرنا ہے دوسرے نمبر پر جیسے یہاں پر کلک کریں گے تو یہ بولا ٹریک یواریزی پیسہ ڈیویٹ کارڈ ایڈیٹ پرسنل انفارمیشن آئی بی ایف ٹی سینڈنگ کمپلینڈ آئی بی ایف ٹی سینڈنگ کمپلینڈ کیا ہوتا ہے انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر ہوتا ہے اس میں اگر آپ پیسے بیچتے ہیں بینک وغیرہ میں تو وہ آئی بی ایف ٹی کلاتی ہے تو آپ نے دوسرے نمبر پر کلک کرنا ہے ایڈیٹ پرسنل انفارمیشن پر ٹھیک ہے یہاں پر جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کو کیا بول رہا ہے ایڈیٹ پرسنل انفارمیشن فول نیم آ رہا ہے اور آپ نے یہاں پر فول نیم اپنا دینا ہے جو بھی آپ نے یہاں پر نام دینا ہے وہ نام آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے میں ہم جد لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ایڈریس دینا ہے آپ نے یہاں پر انٹر یور یور سین ایسی ایسی ایشیو ڈیٹ آپ کی جو شناختی کارڈ کی ایشیو ڈیٹ ہے وہ آپ نے یہاں پر لگانی ہے کوئی بھی ہو اس کے بعد آپ نے کنفرم کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپڈیٹ انفارمیشن پر کلک کر دینا ہے جیسے یہ دیکھیں میں یہاں پر لگاتا ہوں اپڈیٹ انفارمیشن اگر آپ نے کرنا ہے اگر نہیں کرنا تو آپ نے میں نہیں کرنا چاہتا ہوں میں صرف آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تو میں نے نو تینکس کر لیا تو اس طرح سے آپ اپنے ایزی بیس اکاؤنٹ کا ٹائٹل نیم چینج کر سکتے ہیں موسیقی